اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ اور آپ کے بٹس خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دف کے متعلق کہ دف کا بزنس کر کے آپ کس طرح مہینے کے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں اگر آپ نے لف بٹس کوکٹر رنگ نیک کوئی بھی ایکس وائز ایٹ بٹ رکھے ہوئے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ دف رکھتے ہیں تو آپ کا سالوں سال کا یہ سمجھ لیں کہ آپ کا بزنس ہے آپ کے پاس انڈے بچے آنا بند نہیں ہوں گے اور جب انڈے بچے آنا بند نہیں ہوں گے تو آپ کے پاس ہر مہینے اچھے انکم بھی آئے گی تو کچھ ہمارے جو نئے شوکین دوست ہوتے ہیں وہ لف بٹس رکھتے ہیں مختلف قسم کے بٹس رکھتے ہیں لیکن وہ اگر اس کے ساتھ وہ دف بھی رکھ لیں تو ان کا کیا ہوگا کہ ان کو جو ہے اچھی جب انکم ملے گی تو ان کا شوک بھی بڑھے گا اور جب شوک بڑھے گا تو وہ اپنے کام کو اور مزید اچھے سے بڑھائیں گے جب ان کا کام بڑھے گا تو ان کی انکم بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی تو آج کی ویڈیو میں ہمارا بات کرنے کا مقصد ڈائمنڈ ڈف کے بارے میں ہے پائٹ ڈف کے بارے میں کہ کس طرح آپ ڈف کی کوئی اچھی موٹیشنز رکھ کر آپ اچھے اماؤنٹ کما سکتے ہیں تو اگر آپ نے لف بٹس رکے ہیں کوئی بھی ایکس وائی زیڈ بڑھ رکھا ہے اگر آپ ان کے ساتھ ڈف رکھتے ہیں تو ڈف جو ہے وہ گرمیوں کا پرندہ ہے ڈف جو ہے وہ گرمیوں میں بریڈ کرتا ہے اور جتنی زیادہ گرمی ہوتی اتنی اچھی بریڈ کرتا ہے تو باقی جو برڈز ہیں وہ سیزن میں بریڈ کرتے ہیں سپتمبر سے اپریل تک سیزن ہوتا ہے وہ اس سیزن کے اندر ہی وہ بریڈ کریں گے اس کے بعد بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا برڈز ہونا چاہیے جو آپ کو آف بریڈز سیزن بھی آپ کو بریڈ دے تو اس لیے سب سے بہترین چیز ہے ڈف ڈف کے اندر ایک نارمل ڈف ہے ایک پائٹ ڈف ہے جو نارمل ڈف ہے وہ بہت سستی ہے پائٹ ڈف ہے اس کے اندر کافی مہنگی بھی ہیں اگر آپ ہزار روپے والی ڈف رکھیں گے تو وہ ہزار روپے کی بکے گی اگر آپ تیس ہزار روپے والی ڈف رکھیں گے تو وہ تیس ہزار روپے کہ اس کے چیک سیل ہوں گے بیس ہزار کے ہوں گے پچیس ہزار کے ہوں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مہنگی آپ ڈف کی موٹیشنز رکھیں گے اتنی مہنگی ہی آپ کے پاس اس کے بچے آئیں گے اور وہ سیل ہوں گے تو پرافٹ اس حساب سے زیادہ ہوگا دانا سو فوڈ ڈائیٹ سب دونوں جو ہیں ڈف ہوتی ہیں وہ ایک جتنا ہی کھائیں گی نارمل ڈف بھی پائٹ ڈف بھی تو اگر آپ پائٹ ڈف رکھتے ہیں باقی برٹس کے ساتھ تو آپ کو اچھا پروفٹ ہونے والا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ چاہے لب برٹس رکھیں کوکٹیل رکھیں جاوہ رکھیں یا رنگ نیک رکھیں کوئی بھی برٹس آپ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ڈف آپ لازمی رکھیں تاکہ آپ کا پورا سال جو ہے وہ انکم آتی رہے اور آپ جو ہے ایک مہینہ بھی آپ کا خالی نہ جائے کہ آپ بولیں کہ اس مہینے تو مجھے برٹس سے انکم نہیں ہوئی اگر آپ ڈف پالتے ہیں تو گرنٹی ہے گرمیوں میں ڈف بریڈ کریں گے سرزیوں میں آپ کے باقی برٹس بریڈ کریں گے تو پورا سیزن پورا سال آپ کا ایسی طرح اچھا گزرے گا مزید آپ کا شوق بھی بڑھتا جائے گا آپ اپنے سیٹ اپ کو بھی بڑھاتے جائیں گے ریسٹ دیں گے پھر ان کی خدمت کریں گے پھر آپ کے پاس جب انسان کی جیب میں پیسے نہیں آتے نا تو انسان کا شوق نہیں بڑھتا جب پورا سال ہر مہینے آپ کی جیب میں آپ کو لگے گا کہ ہاں جی اب میرے پاس اتنے کے چکس آ گئے ہیں اتنے پیسوں کے چکس آ گئے ہیں جب وہ سیل ہوں گے آپ کے پاس پیسے آئیں گے آپ کا شوق آٹومیٹک بڑھتا جائے گا اور آپ اتنی زیادہ دلچسپی اپنے سیٹ اپ پہ دکھانا شروع کر دیں گے اور سب سے پہلی بات اگر آپ نے بڑھت کا بزنس کرنا ہے اس کے لئے شوق کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ شوق کے ساتھ بزنس کریں گے شوق کے ساتھ بڑھت پالیں گے تو آپ اس میں کامیاب ہوں گے آپ ان کی اچھے سے کیر کریں گے تب ہی آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں ادروائز آپ ان کو ٹرکائیں گے آپ ان سے جان چھوڑائیں گے اس طرح آپ کے برز ویک ہوتے جائیں گے ان کی ڈائٹ کا آپ خیال نہیں رکھیں گے تو آپ جو ہے آپ کے برز بیٹ کرنا چھوڑ دیں گے آپ کا شوق ختم ہو جائے گا اور آپ اپنا پورا سیٹ اپ ختم کر دیں گے آپ کو لوس بھی ہو جائے گا تو اس لئے سب سے پہلے شوق ہونا چاہیے ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کے شوق میں بائے ڈے چینج ہوتی رہتی ہے تقریباً اور برز کی کالیٹی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جتنا اچھا برز خریدیں گے مستقبل میں اتنا ہی زیادہ اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا اس لئے میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ اچھے سے اچھا برز خریدیں چاہے مہنگا ہی کیوں نہ ہو اگر مارکٹ سے تھوڑا مہنگا مل رہا ہے تو آپ اس کو پریور کرتا ہوں میں آپ کو کہ وہ برز آپ خریدیں کہ تاکہ وہ برز آپ کے پاس مستقبل میں آپ کو ریزلٹ اچھا دے گا اگر آپ کا تھوڑا سا مہنگا خریدہ ہوا برز اچھا برز وہ آپ کو زیادہ منافع دے گا بجائے اس کے کہ آپ سستہ اور خراب برز خریدیں جو بریڈی نہ کریں یا اور کوئی مسئلے مسائل ہو اس کے اندر تو اس لئے کبھی بھی بریڈر جوڑے نہ خریدیں جب بھی خریدنا ہے آپ نے تو وہ چکس خریدیں چکس خرید کے ان کو پر خود محنت کریں پھر ان کو بریڈنگ کے قابل کریں پھر ان کی بریڈ لیں آپ کو اس طرح آپ ایک اچھے بریڈر بھی بن جائیں گے آپ کو بریڈ لینا بھی آ جائے گی جب آپ کا ایکسپیریانس اس کام میں بڑھتا جائے گا تو آپ چیمپین بن جائیں گے اور آپ جو ہے بہت کھل کر کھیلیں گے تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے پاس کوئی بھی برڈز ہیں برڈز کے ساتھ دف لازمی رکھیں دف میں دف کے اندر جو ہے پائٹ دف رکھیں اب وہ آپ کی وہ مرضی ہے ریڈ پائٹ دف رکھیں بلو پائٹ دف رکھیں جو ہے وہ سلور پائٹ دف رکھیں آپ کی مرضی ہے جو آپ کو مل جائے وہ آپ آسانی سے اچھی چیز آپ کو مل جائے وہ آپ رکھ لیں بائٹ دف کی بہت زیادہ مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے بہت آسانی کے ساتھ بگ جاتی ہے پرائز بھی اچھے مل جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کا مقصد یہی تھا کہ اپنے باقی برڈز کے ساتھ ساتھ دف کو بھی رکھیں تو امید ہے کہ آج کی بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ